کیا ہوا جب ایودھیا میں رام مندر کی پران پرتشتہ سے پہلے پرکٹ ہوئے ساکشات ہنومان جی؟ چمتکار کا نظارہ دیکھ لوگوں کو آنکھوں پر یقین تک نہیں ہوا اور کیونکہ دوستوں ہنومان جی آج بھی اس دنیا میں عمر ہے رام جی کے اس پرتفی لوگ سے جانے کے بعد بھی ان کے پرم بھکت ہنومان جی آج بھی اس لوگ پر موجود ہے اس چمتکار کے بارے میں آگے وستار سے ویڈیو میں بتائیں گے اگر آپ بھی رام جی کے ایک سچے بھکت ہیں تو کمنٹ میں جائے شری رام ضرور لکھ دے دوستوں وہیں دوسری طرف ایودھیا کے اندر تیاری بہت زیادہ تیز کر دی گئی ہے کیونکہ دن بہت ہی کم بچے ہیں سرکشہ ویوستہ کچھ سنبھالنے کے لیے لگ بھگ پچیس ہزار سے زیادہ پولس کرمیوں کو وہاں پر تینات کیا گیا ہے اگلے تین دنوں تک وہاں پر باہری لوگوں کی انٹری بند کر دی گئی ہے اب دوستوں جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ہنومان جی رام جی کے بہت ہی بڑے بھکت تھے تو ظاہر سی بات ہے رام جنم بھومی پر اتنا بڑا مندر بن کر تیار ہوا ہے اور بائیس جنوری کو بھویا کاریکرم رکھا گیا ہے قریب پانچ سو سالوں کے لمبے انتظار کے بعد بھگوان رام ایودھیا مندر کے اندر وراجت ہوں گے تو اس خوشی کے موقع پر ہنومان جی کیسے پیچھے رہ سکتے ہیں دوستوں ایسا مانا جاتا ہے کہ جہاں پر بھی پربھو شری رام سے جڑا کاریکرم ہوتا ہے وہاں پر ہنومان جی اوشی ہوتے ہیں بائیس جنوری دیش کے لیے سب سے بڑا دن ہے اس دن کو دیکھنے کے لیے ہزاروں کارسیوکوں نے اپنا بلیدان دے دیا حالانکہ کچھ کارسیوک یہ دن تو نہیں دیکھ پائے لیکن جیسا وہ مندر چاہتے تھے آج ویسا ہی بن کر تیار ہو رہا ہے اب دوستوں بائیس جنوری کے دن دیش کے کہیں بڑے بڑے پرتشتھت لوگ اس دن پہنچنے والے ہیں اب ظاہر سی بات ہے کہ اتنا خوشی کا ماحول ایوڈیا کے اندر ہے اور بھگوان رام کی جن میں بھومی پر یہ کاریکرم ہونے جا رہا ہے تو سوابھاوک سی بات ہے کہ ہنومان جی اس دن کسی نے کسی روپ میں ضرور آئیں گے کچھ سال پہلے کی بات ہے ایوڈیا کے ہنومان گھڑی مندر میں جب آفت آئی تھی بھکتوں کی آفت کو ٹالا تھا اور جو بھی ویقتی ہنومان جی کی سچے مند سے بھکتی کرتا ہے اس بھکت کے تو ہنومان جی سب ہی سپنے پورے کرتے ہیں ایوڈیا پوری طرح سے دھارمی کچھ ساہ میں ڈوبی ہوئی ہے اور ہر اور سیتا رام اور جائے ہنومان کے جائے کارے سنائی دے رہے ہیں لوگ جائے شری رام لکھے وستر دھارن کی یہ دکھائی دے رہے ہیں گجرات کے احمد آباد سے سائیکل چلا کر 63 ورشیہ نیمارام پرجاپتی بھگوان رام کی بھومی یعنی ایوڈیا پہنچے ہیں پرجاپتی نے کہا میں نے 1992 سے جوتے نہیں پہنے ہیں اور میرا سنکلپ تھا کہ میں جوتے تب ہی پہنوں گا جب ایوڈیا میں رام مندر بن جائے گا میں پربھو رام کے درشن کے لیے احمد آباد سے ننگے پیر سائیکل چلا کر ایوڈیا پہنچا ہوں لیکن کہاں جا رہا ہے کہ جس دن بھگوان رام کی مورتی کو گرب گرہ میں رکھا گیا تھا اسے دن ایک ایسا چمتکار ہوا جسے دیکھ کر وہاں کھڑا ہر ویقتی حیران ہو گیا تھا بھاری سرکشہ کے بیچ مورتی مندر پری سر تک لائی گئی جس سمیں مورتی کو لائی جا رہا تھا سڑک کے دونوں طرف لوگوں کی بھیڑ تھی قریب چار گھنٹے چلی پرکریہ کے بعد بھگوان رام کی بال سوروپ مورتی کو گرب گرہ میں ستھاپت کر دیا گیا اس مورتی کو کرناٹک کے رہنے والے ارون یوگی راج نے بنائی ہے مورتی کار ارون یوگی راج کرناٹک کے محسور کے رہنے والے ہیں اس پرتیما کا وزن ایک سو پچاس سے دو سو کلو کے بچ ہے لیکن اس پوری پرکریہ کے دوران ایک سب سے بڑا چمتکار یہ دکھا کہ جب کاریشالہ سے رام مندر میں ٹرک کے مادھیم سے رام لالہ کی مورتی لائی جا رہی تھی تب پورے مارگ میں ٹرک کے ساتھ ساتھ ایک بندر چلتا ہوا دکھائی دیا جس جس دشاں میں ٹرک جاتا وہ بندر بھی اس دشاں میں ساتھ چلتا رہتا لوگوں نے اس کھٹنا کو چمتکار سے جوڑ کر دیکھا کہ وہ کوئی نارمل بندر نہیں تھا کچھ لوگ اس بندر کو ہنومان جی کا افتار مان رہے ہیں جب پرتیما کو اندر گرب گرہ کے اندر رکھا جا رہا تھا تب بھی وہ چمتکاری بندر وہیں پر موجود تھا مورتی کو گرب گرہ کے اندر کھڑا کیا جا رہا تھا تو وہ بندر رام لاللہ کی اس مورتی کو ایسے نہار رہا تھا مانوس ساکشات شریحنومان وہاں اپستھت ہو اس کے بعد وہ بندر وہاں سے انتردھیان ہو جاتا ہے اب دوستوں اس گھٹنا کو آپ ایک نارمل گھٹنا مانتے ہیں یا چمتکار یہ تو آپ کے اوپر ہے اب دوستوں آپ کو اس مورتیکار کے بارے میں تھوڑا بتاتے ہیں جنہوں نے بھگوان کی اس مورتی کو بنایا ہے مورتیکار ارون یوگی راج کرناٹک کے میسور کے رہنے والے ہیں ان کی کئی پیڑھیاں اسی کام سے جڑے ہوئے ہیں ان کے پتا یوگی راج شلپی ایک بہترین مورتیکار ہے اور ان کے دادا بس بننا شلپی نے وادیار گھرانے محلوں میں اپنی کلا دکھائی تھی شروعات میں ارون یوگی راج اپنے پتا اور دادا کی طرح مورتیکار نہیں بننا چاہتے تھے اور انہوں نے دو ہزار آٹھ میں محسور یونیورسٹی سے ایم بی اے کی پڑھائی کرنے کے بعد ایک پرائیوٹ کمپنی میں نوکری کی حالانکہ ان کے دادا نے کہا تھا کہ ارون ایک مورتیکار ہی بنے گا اور انت میں وہی ہوا ارون ایک مورتیکار بنے اور ایسے مورتیکار جنہوں نے ساکشات رام للا کی مورتی بنائی ارون یوگی راج نے صرف رام للا کی ہی مورتی نہیں بنائی ہے بلکہ انہوں نے اس سے پہلے کئی اور بھی مورتیاں بنائی ہے جس کے لیے ان کی تاریف بھی کی گئی ہے ارن یوگی راج نے انڈیا گیٹ کے پاس ستھاپت سبحاش چندربوز کی تیس فیٹ کی مورتی بنائی ہے مگر دوستوں پربو رام کے بھووے محل میں پہنچنے سے پہلے رام مندر پریسر میں ایک اور انیا بڑا چمتکار دیکھنے کو ملا ہے جس سے کافی شب سنکیت مانا جا رہا ہے دراصل ایک مور اور مورنی کا جوڑا دیکھا گیا ہے جس کا ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر جم کر وائرل ہو رہا ہے پریسر میں مور اور مورنی کا جوڑا رام لالہ کے ویراجمان ہونے سے پہلے دیکھا جانا درلب سنیوگ مانا جا رہا ہے کئی دھرم کے جانکار اسے شب سمچار بتا رہے ہیں کیونکہ ایک طرف تیاریاں بہت تیز ہیں اور اس طرح کا انوٹھا چمتکار لوگوں کو حیران کر رہا ہے تمام تیاریاں کے بیچ رام مندر پریسر میں مور مورنی کا جوڑا کتوحل کا وشے بنا ہوا ہے دوستوں پانچ سو سالوں کا لمبا سفر آج کہیں رام بھکتوں کے لیے سچ ہوتا دیکھ رہا ہے لیکن آخر بھگوان رام کا مندر مگلوں نے کیوں توڑ دیا تھا وہ کیا گھٹنا تھی جب آج سے قریب 492 سال پہلے سال پندرہ سو اٹھائیس میں بابر کی سینہ آیودھیا پہنچتی ہے کہا جاتا ہے کہ تبھی بابر کے سینہ پتی میر بانکی نے اس مندر کو تڑوایا جس پر کروڑوں ہندووں کی آستھا ٹکی ہوئی تھی اور اس کی جگہ مسجد بنا دی گئی آخر پندرہ سو اٹھائیس سے پہلے وہاں پر بھگوان شری رام کا کیسا مندر ہوا کرتا تھا اس کے بعد کیسے ایک لمبی لڑائی شروع ہوتی ہے جو پانچ سو سال بعد آج جا کر جیت میں بدل رہی ہے یہ پانچ سو سالوں کا سنگھرش آخر کیسے تیہ کیا گیا ان میں آخر کیا کیا گھٹنایں ہوئی پندرہ سو اٹھائیس کے بعد کیا ہوا یہ تو سب لوگ جانتے ہیں اس سے پہلے آخر کیا ہوا تھا اس کے بارے میں بہت کم لوگوں کو پتا ہے کہا جاتا ہے کہ اس سمائے ایوڈھیا پر سوری ونشیوں کا راج کئی ورشوں تک رہا تھا اور یہی پر شری رام کا جنم راجہ دشرت کے محل میں ہوا کہتے ہیں کہ بھگوان شری رام کے جل سمادھی لینے کے پشچات ایوڈھیا کچھ کال کے لیے اجاڑ سی ہو گئی تھی لیکن ان کی جنم بھومی پر بنا محل ویسے کا ویسا ہی تھا بھگوان شری رام کے پتر کش نے ایک بار پن راجدھانی ایوڈھیا کا پنر نرمان کر آیا اور یہی پر بھگوان شری رام کے بیٹے کش نے ایوڈھیا کے اندر بھگوان شری رام کا مندر بنوایا تھا اکیلے ایوڈھیا کے اندر سیتا رام جی کے قریب تین ہزار مندر تھے اس کے بعد بیچ میں جب مندروں کی حالت لمبے سمیے کے چلتے کافی خراب ہو گئی تھی تو کچھ راجاؤں نے انہیں ٹھیک بھی کروایا تھا اس طرح سمیے بیٹنے کے ساتھ سال آتا ہے پندرہ سو چھبش کا ڈلی پر اس سمیے ابراہیم لوڈی کا راج تھا اکیس اپریل پندرہ سو چھبش کو پانی پت کے نزدیک ابراہیم لوڈی کو ہرا کر بابر نے دلی پر قبضہ کر لیا اس کے کچھ سمیے بعد پندرہ سو اٹھائیس میں بابر کی سینہ آیوڈھیا پہنچتی ہے اور ایسا بتایا جاتا ہے کہ بابر کا ایک سینہ پتی تھا میر بانکی جس نے بھگوان شری رام کے مندر کو تڑوا کر دھوست کر دیا اور اس کی جگہ ایک مسجد کو بنا دیا گیا جسے بعد میں بابری مسجد کہا گیا اور یہ گھٹنا ہندو لوگوں کے آستھا پر بہت بڑی چوٹ تھی پھر وہ دن آتا ہے جس دن بہت بڑھی گھٹنا ہوتی ہے 6 دسمبر 1992 کو لاکھوں کار سیوک ایوڈھیا پہنچ جاتے ہیں اتنے سارے لوگ پہنچنے سے وہی ہوا جس کا لوگوں کو ڈر تھا لوگ ایک گیارہ بج کر پچاس منٹ پر گمبت پر چڑھے اور قریب ساڑھے چار بجے تک تینوں ڈھانچے گرا دیئے اس گھٹنا کی کچھ ہی ٹائم بعد یوپی میں راشترپتی شاسن لگا دیا گیا جس کے بعد دیش بھر میں سامپردائک دنگے بھڑکے گئے پورا دیش دنگوں کی آگ میں جھلس اٹھا جس میں دو ہزار سے زیادہ لوگ مارے گئے کتنے ہی لوگ گھائل ہو گئے لڑائی اتنی بڑھ گئی کہ سال دو ہزار دو میں ہندو کاریا کرتاؤں کو لے کر جا رہی ٹرین میں گودھرا میں آگ لگا دی گئی جس میں اٹھاون لوگوں کی موت ہو گئی اس کی وجہ سے گزرات میں ہوئے دنگے میں دو ہزار سے زیادہ لوگ مارے گئے مگر نائنٹی کے دشک میں جب کیندر میں دوبارہ بھاجپا آئی تو پھر سے دوبارہ ہندو سنگٹھن رام مندر آندولن کو لے کر سکریہ ہو گئے پھر دیش میں چل رہے سبھی ماملوں کو ایک جگہ لائیا گیا بعد میں اس ماملے کی جانچ کے لیے آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا کو کہا گیا تاکہ یہ پتا چل سکے کہ اسے مسجد کے نیچے آخر پہلے کیا تھا اے ایس آئی نے اپنی رپورٹ میں کہا کہ جس جگہ یہ ویوادت دھانچہ تھا اس کے نیچے ملے افشیشوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ وہاں پہلے ہندو مندر تھا اور یہ سرکار کے سامنے اور کوٹ کے سامنے سب سے بڑا سائنٹیفک پروف تھا کہ واقعی میں اس ویوادت جگہ کے نیچے بھگوان شری رام کا پہلے مندر تھا سال دو ہزار دس میں الہاباد ہائی کوٹ نے اپنے فیصلے میں ویوادت ستھل کو سنی وقف بورڈ رام للا ویراجمان اور نرموہی اکھاڑا کے بیچ تین برابر برابر حصوں میں بانٹنے کا آدیش دیا لیکن سال دو ہزار اگیارہ میں سپریم کوٹ نے ایودھیا ویواد پر الہاباد ہائی کوٹ کے فیصلے پر روک لگا دی لمبی سنوائی کے بعد نو نومبر دو ہزار انیس کو سپریم کوٹ کے پانچ ججوں کی بینچ نے رام مندر کے پکش میں فیصلہ سنایا جس میں ٹو پوائنٹ سیون سیون ایکڑ ویوادت زمین ہندو پکش کو ملی لیکن اسی کے ساتھ مسجد کے لیے الگ سے پانچ ایکڑ زمین مہیا کرانے کا آدیش دیا گیا اور آخر کر وہ وقت آ ہی گیا جب پانچ اگست دو ہزار بیس کو رام مندر کا بھومی پوجن کارے کرم کیا گیا اور اب وہاں دن بھی آ گیا ہے جب مندر پوری طرح سے بند کر تیار ہو چکا ہے اور بائیس جنوری کو اس کی پران پرتشتہ ہونی ہے کتنے لمبے سنگھرش کے بعد بھگوان شری رام کا مندر بن پایا ہے کتنے ہی لوگوں نے اس کے اندر اپنی جان گواہی لیکن آخر میں ستھی کی جیت ہوئی آپ اس کو لے کر کیا سوچتے ہیں اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیں